اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم خوش حمدید کہتے ہیں ہم آج آپ کو بتائیں کہ میلٹی کالج جیرم کے بارے میں جو بچے میلٹی کالج جیرم میں جاتے ہیں کلاس ٹیٹ میں یا پس ٹیٹ میں اب جب یہ سیکنڈر کر لیتے ہیں تو یہ بچے کنکن فیلڈ میں جاتے ہیں اور میلٹی کالج جیرم ہے کدھر یہ کوریز ہوا یہ ساری ٹیٹ آپ کو سمجھا گئی تو سب سے پہلے میلٹی کالج جیرم جو ہے یہ اس کی ریزن ٹیٹ جو ہے وہ تیس مارک میں سو بائیس ہے اور یہ جیرم میں واقع ہے پہلے جنرلیس پوزیشن ہے سرائلم گیر سرائلم گیر پہلے ہوتا تھا جیرم میں تو اس لئے یہ میلٹی کالج جیرم کے نام سے مشہور ہے ایک نام کی سرائلم گیر کیا ہے وہ شیفٹ ہو گیا سرائلم گیر پہلے یہ جنرلسی نام سے ایرمیٹی کالج جیرم لیکن یہ ایک سرائلم گیر میں یہ راہن پنٹی سے ایک سو دس کلومٹر دور ہے جی میم جیٹی روڑ پہ اور نہور سے ایک سو کلیتری کلیتر کلیتر ہے یہ اس کی لوکیشن ہے اور اس میں جو بچے ایٹ کلاس میں وہ لیتے ہیں ان کی رکرسیز ہے ایک سو سولہ کلیتر ہے یہ جب بچے ایٹ کلاس میں لیتے ان کو اے پرسکر کراتے بچہ بچے پالتے ہیں اور جو بچے یہ پسکرالات سے پتہ ہیں پسکرالات پر فیکنسی بعد حصول کوشک کرنا کے لئے رسول رسول جو ہوتے ہیں اگر پھر آرمی میٹیکل اور منس کا فرکلالات، کوشک ک specify، آپ نے بچے میں خواسطہ رلیتے ہیں وہ آرمی میڈیکل کے افیسر منتے ڈاکر بڑھتے ہیں اور جو بچے پر انجینئر کرتے ہیں وہ انجینئر پور میں جاتے ہیں ایز ایک اپٹر یا وہ ایک فیس کریں گے تو اس کے بعد ان کو ٹی سی سے ٹیکنیکل کریڈ پورس کے لیے ٹیسٹ دلائے دے باتے ہیں پھر یہ بچے ارسال پر چلے جاتے ہیں چار سال کے ذر سے انجینئر پور دیگل دیگل دیتے ہیں پھر ایک سال کے لیے پی میکو پور اور پھائی سال کے مہتے ہیں پھر اپٹر مرگ نکلتے ہیں اور جو بچے کمپیٹر رکھتے ہیں وہ آرمی کا کالج ہے کالیج آپ سگنل چار سال اس میں نے ٹرین کرتے ہیں اس کے بعد ایک سال پی اے میں کو کول جاتے ہیں وہ بھی کپٹر مرگ نکلتے ہیں اور وہ گولڈ ایسٹویق میں ہے مکینکل کالج ادھر جو رٹیس میں بیچے جاتے ہیں وہ بھی چار سال ٹرین کرتے ہیں ایک سال پی اے کے قول وہ ادھر ہو گئے اگر خیل اللہن سیکنگل خیلX والزände 정رک viu ہیں شے نسو یقوار اللہ ریسے انھا مزحف لائد اگر انگکتون مزحفے وغنی بہر موٹ ہے اگر انگیہ نسا چینل خouri گھنے پھر ایک سر پیئے میں پھر پانچ سر کے پیپٹن انجیر میں مرن کر نکلے گا پھر میکینیکل اور پھر کمیڈیکیٹر تو یہ پانچ فیڈوں بن جاتے ہیں بچے یہ لمکے اور یہ بہت پرونک آ لے جائے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ہنٹر پرسنٹ ہی ہوتا ہے اللہ نہ کرے کہ جب میڈیکل وغیرہ میں کوئی ویشو نہ آ جائے خاص کر یہ دو تین پرابنہ خط ہوتا ہے اللہ نہ کرے کہ بکسیر ہو جائے یا پیپٹیٹسی وغیرہ ہو جائے یا سپیڈر میں بڑھی ٹوٹ جائے تو اس مجھے سے بچے بچے بھی ہوتے ہیں اور یہ بچے سارے ہی آرمی میں افیسر بنتے ہیں اور وہ یہ پانچ فیوٹ ہیں جو آپ کے لئے ہیں جی لمک کا اس دن تک فور سٹارٹ جنرل اس کالج نے پیدا کی ہیں چار فور سٹارٹ جنرل اس دن تک آرمی کو سرف کر رہے ہیں اس کے لئے آرمی میں جو لوگ سرفیس کر رہے ہیں آپ ایسا سمجھ لیں کہ ٹکیٹسی پرسنٹ لوگ جو آرمی افیسر ہیں وہ پیٹی کال جائے یہ بہت اچھا کالے جائے انٹرنیس بات سے بھی بچے آ کر اس میں ٹریننگ کرتے ہیں تو بہت خود زیادہ ان کا نام ہے پاکستان میں انٹرنیشنل بھی ان کا بہت زیادہ نام ہے یہ بہت اچھا کالے جائے آپ کوش کریں کہ آپ کے اپنے لٹیو بانجے بتیجے جو بھی آپ کے سیدار ہیں ان کو اس میں کرائیں اور اس کو تاکہ وہ آرمی میں اپنی سر بانکبر کو کامپیٹسی پرسنٹ کریں پی پلیس ہماری چینل کو سبسکلائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں تینکیو نافذ